اسلام علیکم محترم ناظرین گرامی ریالٹی وائس کی آج کی نئے ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن سے جنگ کرتے پاکستانی وہ ستار جنہوں نے پچاس نیند کی گولیاں کھانے کے بعد ڈاکٹر نے بہت کوشش کی ان کو بچانے کے لیے تو محترم ناظرین گرامی مکمل آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ریالٹی وائس کو سبسکرائب کریں محترم ناظرین گرامی پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہنستے مسکراتے اداکاری کرتے یا گنگناتے یہ ستارے اصلی زندگی میں بہت تکالیف اور ڈپریشن سے گزرتے ہیں محسن عباس حیدر محترم ناظرین گرامی دو بہنوں کے بعد پیدا ہونے والا یہ ستارہ بچپن سے ہی خواتین کے درمیان پلا بڑا والدہ بہنیں خالائیں ان کا لادلہ تھا اور محسن کو اس کے بچپن نے انہیں کافی زدی بنا دیا یہی زد تھی کہ محسن نے انیس سال کے عمر میں اپنا بیگ اٹھایا اور کراچی آگئے میڈیا میں اپنا کیریئر بنانے کے لیے گھر کی جھاڑو تک لگائی اور انتہائی تکلیف دا تنہائی بھرے دن بھگ دیکھے یوں بھی محسن کو حجوم سے الجھن ہونے لگی تھی پھر زندگی میں ایک کے بعد ایک کامیابیاں یوں آتی گئی لیکن ان کے ساتھ ساتھ جڑے لمحات اور واقعات محسن کو ڈپریشن کی گہری کھائیوں میں دھکیلتے چلے گئے محسن کی شاعری میں اس کا رنگ نظر آنے لگا شادی میں چلتی الجھنے بیٹی اور ماں کی موت محسن کے اندر مجول غصہ بڑھتا ہی گیا انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ڈپریشن مجھے مار دے گا اور ان کے اس اسٹریٹس کے بعد ایک شور مچ گیا لوگوں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوششیں بھی شروع کر دی جب وہ اس فیس سے باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ حالت ان کی ہو جاتی ہے جب وہ شدید ڈپریشن میں ہوتے ہیں نومان جاوید محترم ناظرین گرامی نومان جاوید نے محبت کو ہی ڈپریشن کے گھر بنا دیا انہوں نے اپنی میوزک سے اس وقت کامیابی حاصل نہ کی جس وقت انہیں سب سے زیادہ ضرورت تھی پھر انہیں گلوکارہ فریحہ پرویز سے محبت ہوئی کئی دعووں اور وعدوں کے بعد نومان نے یہ شادی کر تو لی لیکن وہ اپنی ذیمہ دانیوں کو نبھا نہ پائے لیکن فریحہ نے انہیں چھوڑنا ہی اپنی زندگی کے لیے بہتر جانا نومان یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے اور انہوں نے پچاس نین کی گولیاں کھا لی ان کے اس ڈپریشن نے انہیں موت کے دہانے پر پنچا دیا تھا ڈاکٹرز نے بہت مشکل سے ان کی جان بچائی اور نومان نے اپنی ڈپریشن پر قابو پانے کی کوشش بھی کی مومنہ مستحسن کوپ اسٹیڈیو میں اپنی پہچان بنانے والی مومنہ مستحسن آج پورے پاچستان کی پہچان ہیں لیکن سن دو ہلا چودہ میں مومنہ اس تکلیف کا بیماری سے لڑ چکی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک حقیقت ہے اور میں نے اس سے خود ملاقات کی ہے ڈپریشن کے اس طور میں وہ دن رات روتی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ میرے ہر معاملے میں سب کا عمل دخل ہوتا تھا اور یہ بات میرے لیے غیر یقینی تھی مجھے ہر وقت لگتا تھا کہ کب میں انسانی زندگی گزاروں گی کیونکہ یہ سب کچھ بہت غیر انسانی تھا بہت زیادہ تکلیف تھے مومنہ آج اس دائرے سے باہر آ چکی ہیں اور کافی بہتر محسوس کر رہی ہیں تو محترم نادین اگرامی آج کے لیے صرف اتنا ہی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ